بھائی جی شریح حنوان پرسات پودار کی پچاسویں پنتی تھی کے اپلکش میں آیوجید نو دیوسی رام کتھا کے انترگت گروہار کو جوت پور سے پدھارے کتھا ویاس گوہس شریح رادہ کرشن جی مہاراج نے پربو شریح رام کے وناغمن اور بھرت جی کے سنگھاسن پر لے کر کتھا کا وستار سے وڑنک کیا کتھا سن کر کتھا کا رسپان کرنے آئے بھاکتگڑ بھاوک ہو گئے اس موقع پر کتھا کے آئے جکو سہید بڑی سنگھا میں شروع تا موجود رہے بھرت جی برام جی کو پیٹھنے سکتا ایسی کوئی چیز دیتی ہے جو عوض میں مجھے آنکھ کا ابحاؤن محسوس ہونے دیتی ایسی کوئی چیز مجھے دیتی ہے جو عوض میں مجھے آپ کا ابحاؤن محسوس ہونے دیتی بھرپور سمکوج رگنات جی کے مند میں گردیو کے آگے میں اپنے پاؤں کی پادو کا اس کو کو لے پریم تو پریم ہوتا ہے پریپانات بھرت جی کو دی اور بھرت جی نے اپنے مستق پر رکھا مشنا کرتے رہنا یہ واسطہ میں پریم یہ واسطہ میں یہ واسطہ میں یہاں پجھے بابا کا پجھے بھائی جی کا نششل پریم اپراکٹو ارزن کے لئے یہاں کوئی قتل کی دی نہیں ہے جو یہاں آئے وہ پریم ارزن کرے پریم ارزن کرے اس کو پریم پراکٹو تامبتیت میں یہ بھی چیز ہونے چاہیے ایک دوسرے کی چھنٹہ ہے تامبتیت میں ایک دوسرے کی چھنٹہ ہونے چاہیے صرف روش ہی نہیں ہوں اب ایکشان تو ہے لیکن چھنٹہ تو نہیں ہے چھنٹہ کا مطلب وہ ٹینشن والی بات چیز نہیں ایک دوسرے کے جو اسطہ کی چھنٹہ ایک دوسرے کے شریر کی چھنٹہ سر دکھ رہا تو میں کیا کروں صبح لڑکے کیوں گئے تھے دکھ ہے دکھوں نہیں کوئی بات نہیں وہ اپنی جگہ ہے میرا کتہ دے میری جگہ میں کروں ایک دوسرے کے شریر کی چھنٹہ اپنا پہنکار کو اگو بولتے ہیں اپنا اگو مہت کو پور نہ ہو سامنے والے کا کام سمیں پر ہو اس کا درست یہ ہو جہاں اپنے کو پریم رکھنا ہے جس رشتے کو آپ کو رکھنا ہے اس رشتے میں اگو مت لائیں سامنے والا رکھ رہا تھا آپ آپ تیاری بھاو بچ جائیں آپ سمجھ پڑ بھاو بچ آپ اس پر اس پر اس پر زیادہ بچ سوچیں ایک بار کوئی بات کو لے کر کے پتی پتنی میں ان بن ہو گئی باتچیت بند ہو گئی دونوں کی اب اگلے دن پتی کو جانا تھا دور پر جانا تھا کوئی ضروری کام سے چھے بجے کی ٹرین تھی اس نے پتنی کو بولا سنو مجھے پانچ بجے جگہ دینا میرا چھے بجے کی ٹرین ہے مجھے جانا ٹور پر ضروری کام پتی سوچا کوئی بات نہیں ہے تو ماں صبح اٹھا دیکھ کچھ صبح اٹھا گھڑی دیکھی تو آٹھ بج رہے تھے آو پتنی پر چلائیا تجھے بولا تھا نا میں نے مجھے پانچ بجے اٹھا دینا مجھے چھے بجے کی ٹرین ہے ٹور پر جانا اٹھایا پتنی بولی ہم ہم وہ بولا کیا ہم دیکھا ایک چک پڑی تھی پچی کھولی تو لکھا تا پانچ بجے اٹھ جاؤ پچی تھی اس پر لکھا تا پانچ بجے اٹھا پچی تھی اس پر لکھا تا پانچ بجے اٹھا جاؤ ہماری لڑائی ہو چکی تو میں کیوں جاؤ مجھے میرا ایک دوسری کی چھنٹا رام جی ایسے ایک دوسری کی چھنٹا بھی تو رام جی ایسے نہیں لی بھائی اپنے چلو اپنے چلتے جا کچھ نہیں آئی کیوں جاؤ میں نے دھوڑی گاتہ کیا اپنے سے ہی آئیے تو آجا نہیں چنٹا بیچ بیچ میں موسیقی 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 موسیقی